ہم جا رہے ہیں جی سینما انڈسٹری کی طرف کہ ہماری فلم جو ہے وہ اس پر اتنی زیادہ بجٹنگ اس لیے نہیں ہو رہی انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارے پاس سینما مارکیٹ جو ہے وہ بہت کم رہ گی ہے اور نئی جدید سینما مارکیٹ جو ہے وہ پاکستانی فلموں پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں انگریزی فلموں پر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں دوسرے ممالک کی فلموں پر جس وجہ سے پاکستانی فلم کی پروڈیوسرز جو ہے وہ کافی ڈیسارڈ ہوئے ہیں اور تگڑی انویسمنٹ کی فلم جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بن رہی سنگل سینما سکرین جو تھی وہ اتنا مزے دار قانون تھا کہ فلم جو ہے سنگل سینما سکرین پر لگنی ہے یعنی صرف ایک سینما پر ایک ہی فلم لگنی ہے اور پھر وہ فلم اس فلم نے سلور جوبلی کرنی ہے گولڈن جوبلی کرنی ہے پلیٹینم جوبلی کرنی ہے لاہور کے چار سینماوں پر فلم لگی ہے اب وہ جو سنگل سینما سکرین کی بجائے ملٹی پلیکس سینما جو ہے سکرینیں ایک سینما پر چار فلمیں لگی ہوئی ہیں پانچ لگی ہوئی ہیں جس فلم کا شو ذرا اچھا چلا گیا اس کو دو شو مل گیا ہے جس فلم کا شو ذرا تھوڑا کمزور چلا گیا اس کو ایک شو اس سے کمزور آنے والی فلم کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں یہ کوئی فلم کی کامیابی کا کرائیٹیریا نہیں ہے یہ علمیہ ہے یہ علمیہ ہے ہمارے پاکستانیوں کا سب سے پہلی یہ کہ دیکھیں اپنی ایک اپنی کوئی پروڈکٹ ہو نا لائک یہ ایک مائک ہے اگر سے میں کہوں کہ یہ 50 روپیز کا ہے تو یہ 50 کا ہے اگر اسے میں 500 کا کہوں گی تو یہ 500 کا ہے بیسیکلی سیم چیز ہوتی ہے مگر آپ کو 50 والی چیز سیم 50 میں پسند نہیں آپ کو وہ 50 والی 500 میں پسند ہے آپ کو ہم اپنی چیز کم داموں میں اور اچھی اور اچھی اور میاری چیز دینا چاہتے ہیں آپ کے مطابق چیز دینا چاہتے ہیں اور ایسی چیز جو آپ نے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں انگلیش مووی ہو جائے کوئی بھی کوئی اندین مووی ہو جائے کیا وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کبھی نہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا سین نہیں ہوگا جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایزیلی بیٹھ کر دیکھ سکیں پاکستانی فلمیں ایسی ہی ہیں جسے آپ ایزیلی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ نو لف نو ٹینشن فلم میں نے خود دیکھی اپنی فیملی کے ساتھ فلم دیکھی اور اتنی آؤٹسرننگ فلم رہی کہ اس میں کوئی بھی سین ایسا نہیں تھا کہ اس میں مجھے کوئی شرمندگی ہوئی مجھے کہنا پڑے کہ آؤ جی باہر چلتے ہیں مطلب ایسا کچھ نہیں تھا آپ جب تک اپنی چیز کو اپنی پروڈکٹ کو پرموٹ نہیں کریں گے تب تک وہ کامیاب ہوئی نہیں سکتی ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہی اس لی ہوئی ہے اب آپ کو صرف جس ایک اگزیمپل دیتی ہوں جو خیبر پختونخواہ ہے وہ اپنی اگر ایونٹ پر چار فلمیں بناتا ہے اور ان کے چار سینماس ہیں تو ان کے چاروں سینماس میں یا پانچ سینماس تو ان میں ان کی اپنی فلم لگتی وہ دوسری زبان کی فلم لگنے ہی نہیں دیتے وہ اردو بھی نہیں لگنے دیتے بہت اچھا ایونٹ کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے وہ اپنی زبان کو پرموٹ کرتے ہیں وہ کیوں نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں ان کے لوگ کیوں ہر ایونٹ پر نئی فلم بناتے ہیں کیوں وہ چودہ اگز کے لیے فلم ریڈی کرتے ہیں کیوں وہ بڑی عیت کے لیے چھوٹی عیت کے لیے فلم بناتے ہیں یا وہ کیوں 31 دسمبر کے لیے فلم بناتے ہیں ایونٹ ہوتے ہیں اس کو وہ کیوں انویسمنٹ کرتے ہیں ان کی انویسمنٹ واپس آتی ہے وہ اپنی ہی چیز کو پرموٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کو اپنی جگہ لینے جب بھی آپ کسی دوسرے کو اپنی جگہ دیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کی اپنی چیز خراب ہو جائے گی آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنی زبان اپنی قوم اپنا ملک اپنا پیسہ اپنی پروڈکشن کو پرموٹ کریں تاکہ اس کا لیول بھی آپ ہی سار اٹھا کے کہہ سکیں کہ ہماری فلم انڈسٹری بھی آپ کے لیول سے بھی اوپر جب ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے دوسرے پیسوں کے ذریعے جا کے فلم دوسری پر انویسٹ کرنا ہے پیسے ان کو کما کے دینے ہیں تو ڈیفنیٹلی ان کی فلم تو ان کی انڈسٹری تو ہائیسٹ جاتی رہے گی نا وہ اپنی نئی سے نئی موویز نیا سے نیا سفجیک بناتے رہیں گے ادھر ایک پروڈیوسر ڈیڑھ کروڑ بے کی فلم بناتا ہے اسے مشکل سے روڑ کے ساٹھ لاک روڑ پر اکٹھا ہوتا ہے وہ نیکس ٹیم کبھی ڈیڑھ کروڑ پر یا ایک کروڑ لگانے کا بھی نہیں سوچے گا وہ کیوں بنائے گا فلم ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں سب سے پہلی بات ہمارے یہاں اکیڈمیز ہی نہیں ہیں ہم لوگ وہ آرٹسٹ ہیں جن کے پاس اکیڈمیز ہی نہیں ہیں ان کے پاس وہ وہ آرٹسٹ ہیں جو اکیڈمیوں سے پہلے سیکھتے ہیں پھر آرٹسٹ بنتے ہیں ہم لوگ گوڈ گفٹیڈ آرٹسٹ ہیں الحمدللہ تو یہاں پر کام کرنے والے وہ لوگ ہیں اب ہمارا تھیٹر جو ہے ہمارے تھیٹر کو وہ کاپی کرتے ہیں ہماری ون لائن کو وہ کاپی کرتے ہیں پل شرما کون سا شوٹ لار ہے وہ ہماری ون لائن کو کوپی کر رہے ہیں اس کو لے کے جب وہ کامیاب ہو گیا تو اس نے کیا کیا وہ ہندوستانی ہونے کی وہ دکھائی نا لات کرا دی ٹھیک ہے نا اس نے اپنی خسلت دکھائی بیسیکلی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی چل رہے ہیں پھر اس کو لے کے چلیں راحت فتیلی خان صاحب نے کیسا کیسا میوزک نہیں دیا آخر بریلینٹ آدمی تھا تو آپ کے پاس گیا نا ان کا بس چلے تو آتیف اسلم کو بھی بھیج دیا ان کا بس چلے تو سراحت فتیلی خان صاحب بھی بین ہے جی نہیں آسکتے ان کا بس چلے تو کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں آسکتا آپ نے یوٹیلائز کر لیا سارا کچھ لے لیا لیکن وہ فنکار تھے ہیں اور رہیں گے اور آپ نے بھی کچھ بھی نہیں لیا ان سے اور آپ کا پیٹ بھر گیا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں خدا کی قسم اللہ پاک ان کو دو ہزار سال زندگی دے تو دو ہزار سال کام کم نہ ہو ختم نہ ہو سینما انڈسٹری جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ لکشمی چوگ اور اس روڈ پر سینماوں کی لینڈ ہوتی تھی سارے سینما ختم ہو گئے ابھی یہ پچھلے تھی انہوں میٹرو پول گرا دیا گیا میں وہاں سے گزرا ہوں اور اس بلڈنگ کو دے کر اتنا دکھ ہوا ہے میں تو ڈرگیاں میکہ ورڈ وارلاکی پس نہیں کھلتے ہیں میں وہ مجھے وہ چیز یاد آرہی ہے کہ لتا جی بہت ہی خوبصورت فنکارہ رہی ہیں بہت پوری دنیا کی فیوریٹ ہماری بھی فیوریٹ ہم وہ لوگ ہیں جو فن کی قدر کرتے ہیں کیونکہ فنکار ہے نا ہم جیلیسی کرتے ہی نہیں جو اچھا کام کرے گا اس کو اپریشیٹ کریں گا لتا جی نے جب میڈم سے ملتی تھی تو شاید آپ کو وہ کلپس بھی آپ کے پاس ہیں آن لائن ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ملتی تھی کتنی محبت تھی کہیں لگتا تھا کہ انڈیا پاکستان اور عدب اور عدب ایسا جو بندہ فن کے ساتھ انصاف کرنا جانتا ہے اس کو ویسی عزت بھی ملتی ہے جو فن کے ساتھ انصاف کرنا جانتا ہے بات یہ کہ آپ نائنصافی کریں گے تو آپ کا اپنا بھی کچھ نہیں رہتا اب آپ یہ دیکھیں نا کپل شرما صاحب نے جو شو کی ہے وہ پر جہاں تک لے سکتا تھا وہیں تک ہی ہے نا اس کو چینج نہیں کر سکا نہیں کر سکا اسی پیٹرن پر دو سو اپیسوڈ بھی دیکھیں گے تو دو سو ہی سیم پیٹرن کچھ تو چینج کوئی ایک سیگمنٹ ہی چینج ہو رہے بات نہیں ہو سکتا کیوں چوری چوری ہوتی ہے نا پھر اور آخر جی اب آپ بات کر رہی تھی لگتا جی تو لگتا جی اچھی بات یہ تھی کہ جب ملکہ ترن نور جہان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے بہت بڑی بات کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی ملکہ کی ڈیتھ ہوگی انہوں نے کہا آج دیدی کے ساتھ موسیقی کموت آگئی آہ یار بڑی خوبصورت میں کہتا ہوں لاتا جی بہت پیاری آرٹس سونا ہے پیاری انسان کیا بات اتنی دھیمی اور اتنی میٹھی کہ میں کہتا ہوں کہ جب وہ بولتی تھی وہ بات کرتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ سچی موچی مشری گھل رہی ہے یار اتنا عدب اتنا دھیمہ پن ایک سٹار ہو جس کا قد آسمان سے لگا ہو اور اس کے بولنے کا انداز ایسا ہو کہ لگے کے زمین پر بات کر رہے کیا بات ہے اب انہی کے بارے میں کہا گیا ہے نا جب ان کا انتقال ہوا لطا منگیشکر صاحبہ کا تو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کسی نے ایک پوسٹ کی کہ وہ خاتون جس کی میٹھی بولی اور میٹھے گانوں نے ساری دنیا کو اپنے سہر میں جکڑے رکھا ان ظالموں نے اس کو جلا دیا آئے آگر میں ان ظالموں نے اس کو جلا دیا ہے تو یہ سینما انڈسٹری جیسے آپ میٹرپول گر گیا ہے اسی طرح پرنس سینما کو بند کر دیا گیا ہے گلستان سینما بند ہے شبستان سینما میں کبھی کبھی کوئی فلم لگتی ہے اور کیا کہتے ہیں پلازا سینما گرا دیا گیا ہے اس طرح لاہور کے تقریباً کوئی ساٹھ ستر سینما جوا ہے ہم اپنی پبلک سے تو ریکویسٹ کری رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ سینما کے جو لوگ ہیں جو آنرز ہیں جو ان فلمز کو لگانے کا اختیار رکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان سے کہیں ہماری پہلی بات تو ان سے ہے ہماری آج کے پروگرام کے طریقے کیوں نہیں لگنے دیتے ہیں آپ ہماری فلم کو جگہ کیوں نہیں دیکھیں ایک اچھی فلم تیار ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں سینے پلیکس پر جگہ نہیں مل رہی ہمیں پتہ چلتا ہے جو فلم اس کابل ہے وہاں لگ سکتی ہے اسی چیز کے لیے بنای گئی ہے پتہ لگتا ہے جی وہ تین چھو جی فلاں فلم کے آپ کو ملے گا رات ایک بجے یہ چیٹنگ چیک کریں کہ آپ کو فلم کا شو دے رہے ہیں مگر دے رہے رات ایک بجے آپ کو اپنے فلم کو سب سے پہلا کرن ٹائم دینا چاہیے باقیوں کو لے جائنا ہے ایک بجے آپ اپنے فلم کو کیوں نہیں پرموٹ کرتے کوشش تو کریں میڈم جی پاکستانی سینما نے انہا لوگاں کوئی تلک نہیں کلچر پرموٹ کرنا لینا کوئی تلک نہیں اپنے ایکٹنگ نوں ایکٹر آدمی نوں پرموٹ کرنا انہا دا کوئی تلک نہیں ایک بہترین شو دے لوگ نے اور انہا نے اس گل دا ثبوت دیتا ہے ایسی تے ایڈی 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 مہنگی فلم ریلیز ہوئی انہا نے وہ فلم بند کرتے ایک ٹی وی تے ڈراما ایک دیکٹر ہے ایسی وہ دی آخری کس تجلاتی ہاں جی ہاں جی کسی ویکوں کے ٹیس سے فلم کے لیے بنایا جائے ہیں پاکستانی فلم کے لیے اچھا ایک چیز میں آپ کو بڑی اچھی سجیشن دینا چاہوں گی جتنے بھی فلم بین ہیں ان کو بھی جتنے فلم پروڈیوسرز ہیں ان کو بھی جو جو فلم بنانا چاہتے ہیں اور فلم بنا رہے ہیں آپ سب کے لیے میرا ایک سجیشن ہے آپ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کریں جس میں سب سے پہلے شکی ہونی چاہیے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ ہم یہ ریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سینواز ہیں ہماری فلم کو کرنٹ ٹائم ملے ہمارے ملک کے ٹائم ملے ہمارے یہ رول بنا دیں یہ جو رول بنا دیں کہ آپ کسی بھی ملک کے فلم لگاتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی پاکستانی فلم بنتی ہے تو اسے تمام سینواز میں جگہ دی جائے سیکنڈ یہ کہ اس کا جو شو ٹائم ہے وہ کرنٹ ٹائم ہوگا کوئی بھی اس ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کرے گا اگر ہائی کورٹ یہ آرڈر کرتا ہے میری جج صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس یہ آتی ہے رٹ تو پلیز ہمارے حق میں فیصلہ دیں آپ اس کا کرنٹ ٹائم رکھیں تاکہ فلم اور فلم انڈسٹری زندہ ہو سکے کیونکہ یہ لکیر کے فقیر ہیں اور انہوں نے ایسے نہیں صدرنا سیدھی سی بات ہے ہم جتنی مرضی ریکویسٹ کر لیں میں اچھی طرح جانتو ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے تو بہترین حل یہ ہے کہ جتنے بھی فلم پروڈیوسر ہیں آپ ایک عدلیہ کی طرف جائیں ایک ہمارے پاس قانون موجود ہے ہم اپنے لئے فائٹ کر سکتے ہیں وہ یہ پاکستانی اور یہ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ آپ اپنے رسک کا ضیاہ کریں اور اپنے رسک کا نقصان کریں آپ رائٹ وے میں جائیں گے مجھے بہت امید ہے اللہ کے گھر میں کہ قانون آپ کا ساتھ دے گا آپ کو کسی کا منت ترلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کا جب قانون پاس ہو جائے گا آپ کی فلم کو بھی جگہ ملے گی اور آپ کو کرنٹ ٹائم بھی ملے گی بہت بہت اچھے اور گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ آفرین پری صاحبہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا اس حوالے سے پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسییشن جو ہے وہ عدالت کی طرف روح کرے اور اپنا حق جو ہے وہ مانگے اور سینما آنر حضرات سے جو سنگل سکرین سینما آنر حضرات ہیں ان سے میں ہماری گزارش ہے مدبانہ کہ وہ اپنے سینماوں کو گرائیں مت اور جو سینما کھندر بنے ہوئے ہیں وہاں پر فلمیں نہیں لگ رہی وہاں پر اندر چمگادنیں موجود ہیں اور پرندے موجود ہیں وہ اپنے سینماوں کی حالت بہتر کریں رینویٹ کریں ان کو سینماوں کو تاکہ پاکستان میں جو فلمیں بن رہی ہیں اور ملٹی پلیک سینما پر جا کر ان کو اگر وہ ٹائم نہیں ملتا تو وہ اپنے ان پرانے سینماوں پر فلم آئے تاکہ فلم کا ریوائیول ہو اور سینما حالوں میں بھی رونک بڑھ سینما مالکان حضرات سے گزارش ہے جو موویز آپ لگاتے ہیں والی ووڈ یا ہالی ووڈ کوئی بھی بھائی بات یہ ہے جو موویز ہیں وہ پیسہ کماغ چکی ہوتی ہیں بھائی بیوزنس Katie 30 مليک موویز ہیں میریے ہو بھائی intéressant تاکہ ہم بھی کماغ اوتے کے بھائی را کریں جایے ہونے ہونے پاکستانی فلم انڈیا میں نگا لی ہو تو اب نے موت پڑ جاتی ہے چایے ہم جانے اللہ aud Number 1 Depending П sev 이빵ی زفر وہوری غرارات سے گزارب نے کی تھا دیکھیں میری بات سنیں سب سے پہلی بات ہے رسک رسک لینا چاہیے کوئی ایسی بات نہیں کبھی کوئی چیز اچھی بنتی ہے اور کبھی کوئی چیز اچھی نہیں بنتی ان گلتیوں سے بندہ سیکھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودے لائن لگا دیں ایسا نہیں ہوتا آپ اپنی چیز کو پرموٹ کریں چھوٹی ایک بات مجھے یاد کہ آپ گوسیاں لگا لے نہیں وہ بھی تو شو پیس لگ رہے اور جن موویز کو ٹائم دے رہے ہیں ان کی طریفیں کرتے نہیں تھکتے تو میری جان آج تک انڈیا بہت بڑی انڈرسی ہے لیکن آج تک انڈیا ہیر رنجے نہیں بنا سکا تین چار مرتبہ انہوں نے یہ کوشش کی لیکن بنائی لیکن بنائی سفتادی وہ مولا جات نہیں بنایا وہ ہیر رنجے نہیں بنایا دروندر صاحب اس کے ہیروں تھے جی اور وہ سوپر ایڈ فلاپ ہوئی تھی جی ویورز آج کی گب شب کا آپ کو یقیناً مزا آیا ہوگا گب شب پسند آئی ہوگی کیونکہ حقائق پر مبنی باتیں کی آفرین پری صاحبہ نے تمام دوستوں نے تو یہ پروگرام پنچائت انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش و گزار آتا رہے گا چلتا رہے گا نیکس پروگرام تک ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ہمارے پروگرام کو شیئر کریں بیل آئیکان کو کلک کریں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے جاتے جاتے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ